بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم کہو اگر انسان اور جن سب مل کر چاہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہاں تک کی جنوں کو بھی کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھا دو قرآن تو بہت بڑی ہے ایک سورہ ہی سورہ بھی چھوڑو قرآن کی ایک آیت جیسی ہی کوئی آیت بنا کے دکھا دو چاہے دنیا کے سارے سینٹسٹ پوری دنیا کے فیلوسوفرز پوری دنیا کے لیکھک شاعر سب ہی کھٹھا ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے دوستو قرآن میریکلز یعنی کرشموں سے بھرا پڑا ہے چاہے سینٹفک میریکلز ہو ہسٹوریکل میریکلز ہو یا دنیا وے آخرت کے بارے میں کرشمیں ہو مگر کیا آپ نے کبھی گھور کیا ہے کہ قرآن میں نمبر میریکل یعنی گنیت یہ کرشمیں بھی موجود ہیں جن کو سننے کے بعد یقین مانی آپ کا دماغ ہل جائے گا نمبر ساتھ کا میریکل دوستو ہماری جمین کی ساتھ پڑتے ہیں ویسے ہی ہمارے ایٹموسفیر کی بھی ساتھ پڑتے ہیں یہاں تک کہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے آسمان بھی ساتھ ہی بنائے ہیں مگر سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پارن نہیں کر پائی ہے خیر آج میں آپ کو قرآن میں نمبر ساتھ سے ریلیٹیڈ امیزنگ کیلکلیسن بتانے والا ہوں دوستو قرآن میں آسمان ساتھ بتائے گئے ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ساتھ آسمان والی آیتیں بھی ساتھ ہی ہیں اللہ نے جہنم کے ساتھ درواجی بنائے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ ستتر مرتبہ آیا ہے جو کی ساتھ کا گناہ ہے امیزنگ دوستو قرآن میں پہلی مرتبہ ساتھ لفظ یعنی سبا سرہ بکرہ کی آیت نمبر انتیس میں آیا ہے اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ کا ذکر سرہ ان نبا کی آیت نمبر بارہ میں آیا ہے اب یہاں اپنا دماغ دیج رکھنا کیونکہ اب آپ اور بھی جیدہ حیران ہونے والے ہیں پہلی اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ جن آیتوں میں آیا ہے ان کے بیچ کیا خاصے ہیں گوھر کریں گے تو پائیں گے کہ پہلی اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ جن سرہ میں آیا ہے یعنی سرہ بکرہ اور سرہ نبا ان دونوں سرہ کے ساتھ ان کے بیچ میں بھی ٹوٹل ستتر سرہ ہے جو کی ساتھ کا سیدھا گناہ ہے سبحان اللہ تو تم اپنے رب کی کن کی نشانیوں کو جھٹلا ہوگی ابھی آگے اور دیکھیں جس آیت میں ساتھ لفظ پہلی مرتبہ ذکر ہوا اس آیت سے آخری مرتبہ ساتھ لفظ کا ذکر والی آیت تک ٹوٹل پانچ ہزار چھس سو انانچاس آیتیں ہیں امیزنگلی یہ نمبر بھی ساتھ کا گناہ ہے ساتھ لفظ پہلی بار سرہ بکرہ میں اور آخری بار سرہ نبا میں آیا اب آپ گیس کریئے کہ اس میں اللہ کی کیا قدرت چھپی ہے آپ اگر گھور کرو تو سرہ بکرہ سے سرہ نبا تک کل پانچ ہزار ساتھ سو پانچ آیتیں ہیں جو سیدھا ساتھ کا گناہ ہے پہلی مرتبہ جس آیت میں ساتھ لفظ کا ذکر آیا اس سے پہلے ٹوٹل پینتیس آیتیں ہیں ساتھ سرہ فاتحہ کی اور اٹھائیس سرہ بکرہ کی یہ پینتیس نمبر بھی ساتھ کا گناہ ہے اور آخری مرتبہ جس آیت میں ساتھ لفظ کا ذکر آیا یعنی سرہ نبا کی آیت نمبر بارہ ہے اس آیت سے پہلے قرآن میں پانچ ہزار سسو چوراسی آیتیں پڑتی ہیں حیرانی کی بات ہے کہ یہ نمبر بھی ساتھ کا ملٹیپلائے ہے کیا اب بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ صرف کوئنسیڈنس ہے تو پھر آؤ اور سنو قرآن میں آدمی لفظ چوبیس بار آیا ہے تو وہیں عورت لفظ بھی چوبیس بار ہی آیا ہے دنیا لفظ ایک سو پندرہ بار تو آخرت لفظ بھی ایک سو پندرہ بار اٹھاسی مرتبہ فرستہ لفظ تو جناب اٹھاسی مرتبہ ہی شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے ایک سو پینتالیس بار جندگی لفظ تو ایک سو پینتالیس بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن نے کیا ہے کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے حدیثوں کے مطابق جکاة دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے یعنی جکاة اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکسن ہے اب دیکھیں قرآن میں جکاة لفظ بتیس بار آیا ہے تو وہیں برکت لفظ بھی بتیس بار ہی آیا ہے ابلیس جو سارے شیطانوں کا سردار ہے قرآن میں ابلیس لفظ گیارہ بار آیا ہے حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پنہ مانگنے کا ذکر بھی گیارہ بار ہی ہوا ہے دوستو ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہے نا اب دیکھئے قرآن میں مصیبت لفظ پچہتر مرتبہ آیا ہے تو شکر لفظ بھی پچہتر مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ نیومیریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے وہ بھی چودہ سو سال پہلے اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اور بارہ مہینوں میں دن کتنے ہوتے ہیں تین سو پینسٹ ٹھیک ہے اب آئیے قرآن مجید کی طرف قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر ایک زیکٹ بارہ بار آیا ہے اور دن لفظ کا ذکر ایک زیکٹ تین سو پینسٹ بار آیا ہے جتنے مہینے اتنی بار ذکر جتنے دن اتنی بار ذکر اللہ کی اس گنیتی قدرت میں ایک سانٹیفک فیکٹ بھی چھپا ہے سائنس کہتی ہے کہ یہ بارہ مہینے اور مہینوں میں تین سو پینسٹ دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے یعنی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں بارہ مہینے یہ تین سو پینسٹ دن لیتی ہیں اب گور کریے کہ اللہ نے قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر بارے بار اور دن لفظ کا ذکر ایک زیکٹ تین سو پینسٹ بار کر کے یہ بتایا ہے کہ پرثوی سورج کے چکر لگاتی ہے سبحان اللہ سوچو اللہ نے یہ بات چودہ سو سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی جب سائنس کا کچھ اتا فتا بھی نہیں تھا تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاوگی مجھے پتا ہے انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو چلو ایک اور امیزنگ نیومیریکل میریگل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو جرہ جھٹلا کے دکھاؤ دوستو قرآن میں سمودر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دے یعنی 32 پلس 13 تو بنتے ہیں 45 اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھ رہا سنیے سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرثوی کا اکہتر پوئنٹ ایک پرتیسط حصہ پانی یعنی سمودر ہے جبکہ 28.8 پرتیسط حصہ زمین سے گھیرا ہے اب آؤ قرآن میں دیئے گئے سمودر اور زمین لفظ کی پرسینٹیج کیلکولیشن کرتے ہیں دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45 ٹھیک ہے سمودر کا پرتیسط نکالتے ہیں 32 بٹے 45 انٹو سو نکلتا ہے 71.1 پرتیسط اور زمین کا پرتیسط نکالتے ہیں دونوں ایکزیکٹو وہی پرتیسط ہے جو آج ہمیں سمودر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہیں اللہ اکبر تو کیا اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گھنیتی قدرت کو جھٹلا دے نہیں جھٹلا سکتا اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہو اوری دنیا اس قرآن میں گلتیاں ڈھوننے میں لگی پڑی ہے مگر آج تک ایک ذرہ برابر بھی گلتی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لاشری کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے جس نے انسانوں جنوں جانوروں پہاڑوں سمودروں ہواوں سب کو پیدا کیا وہی ہے رشیہ کو کنٹرول کرنے والا ہے وہی جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہی اللہ ہے موسیقی